نوشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ رپورٹ آئیے بات کرتے ہیں گولڈ ایم سی ایکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے ایک گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ ہے جس میں میں نے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ لیڈنگ سیشن میں رہی اور ابھی جو یہ ویکلی اوپنی ہوئی ہے اس میں ابھی جو مارکٹ چل رہا ہے لائیو مارکٹ اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے سیشن میں وہ کونسے پرائس لیول ہیں جو اس میں سپورٹ اور ریسٹنس کا کام کریں گے اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا ویو ہے کیا ہمیں بائنگ کرنی چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریٹ میں انٹر کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ دوستو شروعات کرتے ہیں فرائیڈے کے سیشن سے مارکٹ نے ایک کنسولیڈیشن دکھا رکھی تھی جس میں مارکٹ نے ایک اپسائیڈ ڈیریکشن کو کنٹینیو کیا پر مارکٹ یہاں پر سسٹین نہیں کر پایا یہاں سے ایک سیلنگ فیز کی اور یہاں پر سپورٹ ملنے کے بعد مارکٹ تھوڑی سی ریکاوری دکھاتے ہوئے کلوز ہو گیا مارکٹ میں آج یہی ایکسپیکٹیشن تھی ابھی تک کہ مارکٹ میں ایک جو سائن ہے وہ کچھ اس طریقے کے ہیں کہ مارکٹ شاید اپنے آپ کو نیچے کے پرائیسز پر ابھی ہولڈ نہیں کرے گا ابھی جو سٹریندھ ہے اسے مارکٹ ہولڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ایک گیپ اپ اپ ننگ کے ساتھ اس نے اپنی شروعات کری بہت زیادہ تو نہیں پر تھوڑی سی گیپ اپ اپ ننگ پرائیسز کو اوپر کنٹینیو رکھا ابھی وہاں سے ہم دیکھنے کے مارکٹ میں تھوڑی سی کریکشن آئی ہے اب آگے کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ کو اور کیا ہمارا آگے کا ویو ہے دیکھئے گولڈ کے کیس میں خاص طور سے میں نے آپ کو یہ کہہ رکھا ہے کہ نیچے میں ایک پرٹیکلر لیول ہے جب تک وہ بریک نہ ہو جائے تب تک مارکٹ میں کوئی سیلنگ کا ویو اپنا نہ بنائے وہ کون سا لیول ہے کیا چانسز ہیں اس میں اوپر سسٹین کرنے کے اور اس کے بعد کیا چانسز بنیں گے اور اوپر جانے کے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایک بار آگے چلتے ہیں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ویو نظر آ رہا ہے یہاں اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ میں سیلنگ پرائیسز اوپر اور اس کے بعد سے مارکٹ میں کچھ بہت زیادہ مومنٹ نہیں ہے نیچے اوپر اور ایک رینج ہے جسے مارکٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے رینج کونسی یہ والی سمجھ سکتے ہیں اس رینج کو مارکٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے بہت سٹرونگلی اوپر کی سائیڈ پہ مارکٹ نہیں جا پا رہا نیچے نہیں آ پا رہا بلکل بیچ میں 48,522 اس کا کرنٹ پرائیس ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ویو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اور آگے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ یہاں اگر ہم بات کریں تو گولڈ کے پرائیسز میں ایک اپسائیڈ کریکشن کے بعد کنسولیڈیشن تھوڑی اور اپسائیڈ اور مارکٹ یہاں پر ابھی فائنلی کنسولیڈیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جتنی پرائیس رینج ہے اسے مارکٹ نے بہت ابھی تک کافی سٹرونگلی ہولڈ کیا ہوا ہے دیکھئے اس میں ایک لیول ہے جس کی ہم نے بات کی تھی اپنے لاسٹ ریڈنگ سیشن میں 48,670 لاسٹ ریڈنگ سیشن نہیں لاسٹ ویڈیو جو سیٹرڈے کو شاید اپلوڈ کر رہا تھا تو اس میں جب تک مارکٹ اس لیول کو بریک نہیں کرتا تب تک کسی ایک سٹریندھ کا سمجھنا ابھی تھوڑا سا مشکل ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہم ہے کہ مارکٹ میں یہاں سے ڈاؤن سائیڈ سٹارٹ ہو گئی ہے پر یہ اس کا ایک بلکل نیر بائی ریسٹنس ہے جب تک اس کے اوپر اب مارکٹ نہیں آتا تب تک کوئی بہت اس طریقے سے کیونکہ مارکٹ نے ابھی اپنے آپ کو کنسولیڈیشن فیز میں اینٹر کر رکھا ہے اور جب تک اس کنسولیڈیشن سے مارکٹ باہر نہیں نکلتا تب تک فردر اپ سائیڈ کا ویو بنانا مشکل ہے دیکھیں یہاں پر ایک پرٹیگولر ویو اگر ہم بات کریں گے تو وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ مارکٹ میں اپ سائیڈ ہے پر مارکٹ اوپر کے لیولز پہ ابھی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے یہاں ایک اس طریقے کا ایک بیہیوئر دکھاتا ہے مارکٹ کئی بار کہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے پر بہت سٹرونگلی اپنے آپ کو ایک سٹریندھ جو ہے وہ گین نہیں کر پاتا اور یہاں سے دیرے دیرے جو ویو ہے وہ ڈاؤن سائیڈ کا بن جائے گا مطلب اس طریقے کا کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو جب بھی کبھی کنسولیڈیشن ہو تب تک کوئی بہت سٹرونگ ویو تو اپنا نہ لے کے چلیں کہ جیسے کہ آپ نے بائنگ کر رکھی ہے تو نہیں میں تو بائنگ ہولڈ کر کے رکھوں گا اور جب نیچے جا رہا ہوگا مارکٹ تو میں دیکھ لے کروں گا کہاں تک جائے گا دیکھیں مطلب یہ اس طریقے سے رہتا ہے کہ ہم زد کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ لیا ہوا ہے بائنگ کا اور مارکٹ اب جب اوپر جائے گا تو ہی میں ایکزٹ کروں گا ادروائز نہیں کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ نے بائنگ کر رکھئے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ پوزیٹیو ہیں ابھی اس کے ساتھ ڈاؤن سائیڈ میں کیا لیول رہے گا اس کو لے کر ابھی ہم بات کریں گے فیلحال اس پورشن کو مارکٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے تھوڑا آگے چلتے ہیں چار گھنٹے کے ٹائم فریم پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ویو نظر آ رہا ہے یہاں کنسولیڈیشن یہاں اپسائیڈ کافی سٹرونگ اپسائیڈ تھی یہاں پر 44,000 سے 48,000 کو بریک کریا مارکٹ یہاں سے سیلنگ پھر سپورٹ اور پھر ایک فریش ہائی بنانے کے بعد اپنے ہائیر رینج پہ مارکٹ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے کافی سٹرونگ ایک سٹریند ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے سسین کرنا یہاں پر ایک کوشن مارک ہوتا ہے کہ کیا مارکٹ اس سٹریند کو سسٹین کر پائے گا کیونکہ اب جو سٹریند تھی یا پھر جو اپٹریند تھا وہ کنٹینیویشن میں نہیں ہے اسے کہیں نہ کہیں اب مارکٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور تھوڑا سا آگے ڈیلی چارٹس پر یہاں اگر ہم بات کریں تو مارکٹ میں ایک سیلنگ تھوڑی ریکاوری پھر سیلنگ پرائیسز نیچے کافی نیچے آئے یہاں سے اپٹریند اور یہ مارکٹ میں دیکھیں یہ والی ویو کافی سٹریند تھی اس میں تھوڑا سا جو سٹریند ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لوس نظر آتی ہوتی ہوئی آ رہی ہے یہاں اس پرائیس کے بعد مارکٹ کو اوپر جانا تو چاہیے سسٹین بھی کر رہا ہے مارکٹ پر کہیں نہ کہیں کوئی پریشر ضرور مارکٹ فیس کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے ایک سڈن ڈاؤن سائیڈ دکھانے کے بعد مارکٹ اوپر جائے یا پھر اسی چیز کو آگے continue new رکھتا ہے تو تھوڑا سا بھی اور hold کرے یہاں ایک چیز بہت کلیر ہے کہ ہمیں شورٹ سائلنگ نہیں کرنی وہ کب تک نہیں کرنی اس کے لیے ہم چلتے ہیں ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ یہاں پر دوستوں سب سے پہلی چیز جس لیول کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے بعد مارکٹ میں ایک تھوڑی سی سٹریند بن پائے گی وہ یہ والا لیول ہے یہ ایک ڈبل ٹاپ جب تک مارکٹ اس لیول کو بریک نہیں کرتا تب تک مارکٹ میں کوئی سی کسی فردر سٹریند کا بننا وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اور کچھ ایسا بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جب 1900 USD میں بریک ہوگا تب شاید یہ والا پرائیس بریک ہوگا جو اس نے 48,8,75 کا لگایا ہوئا ہے تو یہ ایک بینچمارک لیول رہے گا 670 کے بعد یہ دو ریسٹنس لیول ہیں ایک تو 670 پہ ہو گیا اور ایک ہو گیا 48,8,75 ٹھیک ہے یہ دو لیول ہیں جو ریسٹنس کا کام کریں گے ابھی مارکٹ میں آپ دیکھیں اگر آپ کی کوئی شورٹ سیلنگ کا view بن رہا ہے آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ میں مجھے شورٹ سیلنگ میں رہنا ہے تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کو 48,8,75 کا ایک strong stop loss لے کے آپ اپنی position کو hold کر سکتے ہیں اگر کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ 670 بہت قریب بھی ہے اور مارکٹ میں کوئی ابھی correction weakness ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو یہاں پر فیلال ویسے بھی میں سیلنگ کے favor میں نہیں ہوں سیلنگ کے favor میں downside میں ایک price ہے 48,180 جب مارکٹ اس کے نیچے اپنے آپ کو sustain کرنا شروع کر دے گا یہاں پر تب مارکٹ میں ایک تھوڑا سا selling کا view بن جائے گا تو تب ہمارے لئے تھوڑا سا better رہے گا دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ پہلا کہ مارکٹ اسے break کر دے یا sustain کرنا شروع کر دے پھر مارکٹ تھوڑا سا بھی جہاں پر اوپر آئے وہ ہمارے لئے ایک selling کا ایک اچھا time ہو سکتا ہے تو ہمیں اس time کا wait کرنا چاہیے current price پہ دیکھیں میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت strong view نہیں ہے یہاں سے کہ مارکٹ میں اگر کوئی upside بھی آئے گی تو وہاں سے selling بن جائے گی کہیں سے کہیں تک ہم صرف ایک بہت چھوٹی trading کر سکتے ہیں اور جس کا کوئی benefit نہیں ہے 50-60 روپے 100 پر مل جائیں گے پر اس میں ہماری brokerage charges duties taxes یہ سب ہمیں پے کرنا ہوگا اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا تو اس کے لیے ہمیں ایک trend کا wait کرنا ہے trend کا wait کسی ایک particular level کے break ہونے کے بعد ہوگا اگر وہ کوئی level break نہیں ہو رہا تو اس position میں enter کرنے کا دیکھئے کوئی اتنا بڑا benefit نہیں ہے میں یہ ان traders کو کہہ رہا ہوں جو impatient traders ہوتے ہیں کہ market کھلا open ہوا اور کوئی trade لے لیا جنہوں نے opening پہ trade لیا ہوگا buying ka selling ka کسی کو بہت major profit نہیں مل رہا ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا trade end کرے کسی ایک بڑے loss کے ساتھ تو ایسے time پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھے breakout یا breakdown کا wait رہنا چاہیے دیکھئے یہ دو level میں نے اوپر میں بتایا آپ کو 670 اور 870 جو resistance کا کام کریں down side 48 180 یہ پہلا support level ہے دوسرا sorry ایک level میں miss کر گیا ہوں 48 400 یہ بھی تھوڑا سا selling pressure بنا دے گا اور اس کے break ہونے کے بھی کافی جیدہ chances ہیں پر اسے میں کوئی strong level نہیں مان کے چل رہا دیکھئے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں اگر آپ buying میں ہیں تو یہ آپ کا stop loss تو رہنا چاہیئے پر اس کے بھی break ہونے کے کافی جیدہ chances ابھی لگ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ market بینہ ہی سے break کرے اوپر چلا جائے گا تو دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں level کوئی بہت strong نہیں ہیں ان کے جو next resistance اور support level ہیں اس کا next resistance ہے یہ اس کا next support ہے یہ ان دونوں کے break ہونے کے بعد market تھوڑا سا 15-20 منٹ بھی sustain کر گیا کافی ہے تو آپ اپنی position سے exit کر جائیے پر جو تھوڑا سا selling pressure build up کرے گا 48 180 next جو price ہے اس کا downside میں 47,600 یہ gold کے case میں reversal کا point ہے یہ level اگر break ہو جاتا تو market میں جو بھی ہم strength دیکھ رہے ہیں کسی بھی time frame پہ وہ کہیں نہ lose ہوتی نظر آئی اور prices جو اوپر کی جگہ نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دیں گے تو یہ 5 levels ہیں جو ہمارے لئے آج کے trading session میں important رہ سکتے ہیں دو تو بہت پاس میں اور دو جو ان کے بعد ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ important ہے اور current level پہ میں آپ یہ کہوں گا کہ selling کا view تب تک نہ بنا جب تک at least 400 کے نیچے sustain نہیں کرتا اور 400 کے نیچے اگر sustain کرتا تو آپ کا stop loss ہوگا 670 کا وہ آپ final stop loss ہوگا پھر 875 کا wait مت کھڑنا تو یہ تھا میرا gold mcx پہ ابھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو like share بنے رہے میرے ساتھ دیکھتے رہی مارکٹ ریپورٹ دھنی